اسلام علیکم ناظرین 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 کون زیادہ قصوروار ہے کس کو بلیم کرتے ہیں ایڈمنیسٹریشن کو یا وہ خواتین خود اس کی قصوروار ہے دیکھیں ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ تو اگر ازادی مارچ کسی نے اگر اپنے ازادی کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں اور یہ وہ اگر وہ اس کو پہلے سے منع کر دیتے یا روک دیتے تو وہ تو پھر ذریبات ہوتا تھا کہ یہ جمہوریت ہے یا مارش اللہ ہے کیا ہے اس لیے آپ ایڈمنیسٹریشن کو تو بلیم نہیں کر سکتے ہاں ایڈمنیسٹریشن کو اس کے بعد جو ہے نوٹس ضرور لینا چاہیے کہ یہ کس قسم کی مارش ہوئی ہے اس کی بہینڈ دستین کون لوگ تھے اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اس میں بہت سارے پارٹیسیمنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مطلب کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں مطلب وہ ان کو تھوڑا بہت بتایا کہ دیکھیں خواتین کا نام سن کے یا حقوق کا نام سن کے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا ہے لیکن وہاں پر آ کر پتہ چلا ہوگا لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے بھی تھے جو یعنی انٹینشن نہیں آئے ہوئے تھے اب میں نے ایک پلیگارڈی بھی لیکھا تین خواتین تھی اور انہوں نے ہیپی ڈائیورسٹ کا پلیگارڈ اٹھایا ہوا تھا تو ایٹ مینز کہ مطلب ڈائیورسٹ کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا مطلب کہ اور کیا ڈائیورسٹ لے کر خوش ہیں تو اب باقیوں کو وہ کر رہے ہیں کہ ڈائیورسٹ ہونی چاہیے اس میں ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ نکاح کو ختم کر دینا چاہیے نکاح ہمارے اوپر انگریزوں نے مسلط کی 1823 میں یہ کراچی میں جب ہوا تھا تو کراچی کے اس میں مارچ میں بزرگ سے بیٹھے ہوئے تھے اب میں ان کی ریلیجن پر ان کی پرسنل پر بات نہیں کروں گا لیکن ان کا جو بیانیاں تھا کہ نکاح جو ہے جب تک نکاح رہے گا اس وقت تک یہ مسائل رہیں گے اور خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا رہے گا نکاح کو ختم کر دیں یہ مسائل ختم ہو جائیں گے تو اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 1823 میں انگریز نافذ کر گیا ہے ان کو یہ بتا ہی نہیں ہے کہ نکاح کیا ہے اور کس نے نافذ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اب ان پر بہت سارے کوئسٹین ہیں کہ انہوں نے خود نکاح کیا کیا ان کے گھر کے بچے جو ہیں کیا وہ نکاح کرتے ہیں کیا ان کے فیملی کے باقی ممبر نکاح کرتے ہیں یہ نہیں کرتے وہ ویسی لائف گزارتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ماشروں میں نکاح نہیں کیا جاتا ان کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں تو ہم کیوں مطلب ایک لکیر کے فقیر بن کے ایک کسی اس کی پیسی چل رہے ہیں تھوڑا سا آمکے کھول کے تھوڑا سا ویجولنٹ ہو کے ہم اپنے طور پر ماشرے کو کیوں نہیں دیکھتے ہم کیوں دوسرے کے ماشرے کو فالو کرنے کی مطلب خوشی بحسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے عورت ازادی مارچ کے نام سے ایک مارچ کی ہے جس میں لوگوں نے جو بل بورڈز پکڑے ہیں اس پر جو سلوگنز لکھے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشر کی اوقاس ہی کرتے ہیں میرے حال میں نہیں کرتے کہ وہ بہت ہی زیادہ ازادی مانگ رہی ہیں ایسی ازادی ہمیں نہیں چاہیے تو آپ کو کیسی ازادی چاہیے جو ملی ہی ہمیں اتنی ملی ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں آتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنا کام خود کرو مطلب جو کمانے کام ہم اپنے کام خود کریں گے جو لڑکوں کے کام ہیں وہ اپنے کام خود کریں گے سارا یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکے بھی یہ کریں سارے کام لڑکے ہی کریں اتنا بھی نہیں ہونے چاہیے ملو آپ یہ کہنا چاہیے کہ مرد اپنے کام خود کریں اور خواتین اپنے کام خود کریں لیکن اس مارچ میں لڑکوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے جواب میں پھر جو مرد مارچ کی گئے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی اسی مارچ کے بعد میں مرد مارچ ایک کی گئی ہے جس میں مردوں نے اس کے اس طرح کے جواب دیئے اس میں آپ کیا کہیں گے میں نے سوری صحیح ہے ٹھیک ہے تینکیو کیا نام ہے آپ کا میرے نام ریحان امید ہے اچھا ریحان کیا کرتے ہیں آپ میں کاموس ریپارٹمنٹ کا سورٹ ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ تین پہلے جو عورت ازادی مارچ ہوئی ہے تو وہاں پہ جو خواتین تھی جو اس میں مارچ میں حصہ لے رہی تھی تو ان کے پاس جو بل بورڈز تھے ان پہ جو سلوگن لکھے ہوئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک مشرقی معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں نہیں بلکل بھی اس طرح کے سلوگن میں نے دیکھیں پرسندلی میں نے جائزہ لیا ہے کہ اس طرح کے سلوگن جو ہیں وہ بلکل بھی ہمارے مشرق میں ایکزیسٹ نہیں کرتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم جو ہیں وہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کی بنیاد پر بنا تھا ہم نے جو ازادی لی تھی وہ اسلام کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان قومے اور ہم جو ہے نا ہمارا الگ طریقہ کا ہے تو اس کے مطابق جائیں گے دوسری بات جو یہ ہے کہ مومن جو عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کرن پاک میں اشحاد فرمایا پوری ایک صورت اتاری صورت نساء کے نام سے اس میں عورتوں کے جو حقوقیں وہ سب بیان کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے الگ طور پر انہیں اس پر مطلب پورا ایک ڈیٹیل ہے کہ دوسری بات یہ کہ جو سلوگن سے اٹھتی ہے بات کہ اس پر لکھا ہے اپنی روٹی خود بناو یا وہ جو لکھا ہوتا کہ تمہارا موزا تو میں پتا ہوگا اس طرح کے جو تو اس پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم زبردستی کسی کو کہہ رہے ہیں اگر ہم زبر نہیں کر رہے ہیں مطلب بلکل ایزی ریلیکس ہیں گھر میں بلکل تو اس پر اگر پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اور ازادی ہو تو پھر اس سے زیادہ ازادی نہیں ہو سکتی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت کو اتنی ازادی حاصل ہے کہ اسے اس طرح کی مارچ اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ ایریاز ایسے ہیں کنجسٹڈ ایریاز ہیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے مطلب کہ ازادی نہیں ہوتی خواتین کو مطلب ان کو بہت باؤنڈ کر کے رکھا جاتا ہے مارا بھی جاتا ہے پیٹا بھی جاتا ہے لیکن جو ہمارے اسلامباد اور مطلب بہت سارے نائنٹی میں کہوں گا نائنٹی سیکس پرسنٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر اور تم کو مکمل ازادی دی گئی ہے گھر والوں کی طرف سے بھی اور وہ مطلب کچھ بھی مطلب کرنا چاہئے کر سکتی ہیں کام کر سکتی ہیں جواب کار سکتی ہیں پڑ سکتی ہیں آپ کے سامنے دیکھیں بلکل ایسی ماحول ہے یہاں پہ تو یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب اتنی بھی زادی اچھی نہیں ہوتی ایک لیمٹ کے اندر رہ کے سب کچھ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہئے کہ ہم نے آگے جا کے خدا کو مو دکھانا ہے اگر ہم آج مشر کی طریقے سے چلیں گے یا سوری ہم اگر امریکہ یا یورپ کے طریقے سے چلیں گے تو پھر ہمارے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا سربائیو کرنا ماشرے میں پھر مطلب کہ ہمارے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں رہے گا ہم آگے ہی سب کچھ اپنا کھو چکے ہیں اپنی وراثت اپنی سکافر سب کھو چکے ہیں کیا نام ہے آپ کا حفظہ اچھا کیا کرتی ہیں آپ میں فیزیو تھرپسٹ جب مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ عورت ازادی مارچ بنایا گیا اس میں جو خواتین جنہوں نے پارٹی سے پیٹ کیا انہوں نے جو پلیکارز اٹھا رکھے تھے اس پہ جو سلوگنز لکھے ہوئے تھے آپ کو کیا آلگتا ہو ایک مشرقی معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں ایکچلی بات یہ ہے کہ جو جو عورتیں تھی اس مارچ میں ان کا جو ویجن تھا ان کا جو پوائنٹ تھا وہ بالکل غلط تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہونا بھی نہیں چاہیے اگر وہ ایک پروپر کہتے ہیں نا ایک کیٹیگری ہوتی ہے اچھے لوگوں کی ایک بورے لوگوں کی وہ ان کیٹیگری میں آتی ہے جو سمجھ رہے نا آپ لوگ لیول کی کیٹیگری ہے انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے اپنی طرف سے اتنے کوئل سلوگنز بنایا تھے ایکچلی وہ ایسا ہے نہیں وہ اپنانا بہت لوگ لیول شو کر رہا ہے تو ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہے بھی نہیں کیونکہ جو مجورٹی ہے وہ اس چیز کو ڈینائے کری ہے جب سے وہ مارچ ہویا اس کے بعد سے سب ان کی اگینسٹی بول رہے ہیں تو کسی کے اگینسٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ غلط کام کر رہے ہیں ویسے بھی مجورٹی از اتھورٹی اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں عورت کو کس حد تک ازادی ملی ہوئی ہے ازادی نا ایکچلی گورنمنٹ کے لیول پر بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جو لیڈر آ کے بیٹھا ہے وہ آپ کو کتنا مطلب اللہ کر رہا ہے کیا کام کرنے کے لیے کیا کام نہیں کرنے کے لیے دوسرا جو ہے نا آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر فیملی کا سپورٹ نہیں ہے اور فیملی اگر ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں ان کا اپنا ہے لیکن this doesn't mean کہ وہ لوگ غلط ہیں یا ان کا کوئی غلط image ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے لیول پر بھی ہوتا ہے گورنمنٹ لیول پر بھی ہوتا ہے اگر آپ کسی کو دیکھ کے رنگ پکڑتے ہیں تو جیسا زیادہ majority جس طرح سے ہوگی اسی طرح سے کام کیا جائے گا یہ نا جیسے اب آپ گھر سے آتے ہو پڑھنے کے لیے آتے ہویا جو بھی تو آپ کو مطلب گھر میں کبھی کسی نروکا نہیں ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں ہمارے لیے یہ ازادی ہمارے معاشرے میں تو اس پہ یہ ہے کہ ہمیں ویسے بھی تعلیم کے لیے تو روکنا بھی نہیں چاہیے آج کل تو گاؤں میں بھی یہ ہو رہا ہے نکلتی ہیں یہی ان کے لیے آزادی ہے اس سے زیادہ آزادی نہ ہمارا معاشرہ انہیں دے سکتا ہے اور نہ دینا چاہتا ہے اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیے اللہ حافظ